میں اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کرتا ہوں آپ بڑی زیادتی کرتے ہیں ہر خواہش پوری کر کے آپ کے بچے کو سبر کرنا نہیں آئے گا اللہ آپ کو لمبی زندگی دے اگر آپ خدا نہ خواستہ دنیا سے جائیں گے تو اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کوئی چیز نہ ملے تو سبر بھی کرنا ہے آپ ظلم کر رہے ہیں یہ کہہ کہ میں ہر خواہش تو کچھ خواہشیں پوری نہ کر تاکہ اسے جینا بھی آئے اسے سبر کرنا بھی آئے اسے ٹھہرنا بھی آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا زیادہ مال کما کے لائے تھا تجارت پہ گیا تو فرمایا تیرے ساتھی تو تھوڑا کما کے لائے ہیں تم کیسے زیادہ کمال آیا باست حضور فضل ہو گیا فرمایا وہاں لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا تو عمر کا بیٹا ہے کہا حضور ہاں یہ تو ہے فرمایا جتنا نفع باقی لوگوں کو وہاں اتنا رکھ لے اور باقی چونکہ تُو نے باپ کا نام استعمال کیا ہے وہ مجھے دے وہ میں مالِ غنیمت میں جمع کرتا ہوں وہ تُو نے باپ کے نام سے کمایا ہے لہٰذا یہ احتساب گھر سے جب تک اوہ کائنات کی سب سے شانوں والی خاتول سب سے عزتوں والی بیٹی کائنات کی ہر بیٹی اس بیٹی کے قدموں پہ قربان کر دوں جس کا نام سیدہ فاطمت الزہرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ علی کے گھر کی ہے عزت یہ علی سے سنتے ہیں وہ نبی کے گھر کی ہے عزت یہ نبی سے سنتے ہیں وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو حضرت فاطمہ نبی کریم جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے دیواروں پر پردے لٹکائے ہوئے تھے اور منقش پردے تھے نقش و نگار بنے ہوئے تھے سرکار نے قدم اندر رکھا حضور باہر آ گئے جناب فاطمہ رو پڑی مولا کائنات کو کہا بھاگ کے جانا ذرا پتا تو کرنا یا رسول اللہ فاطمہ سے نراز ہو گئے فرمایا میری بیٹی ہو کے نقش و نگار والے پردے لگاتی ہے فرمایا میرا اور اس دنیا داری کا کیا جوڑ سیدہ تیرے ہر ہر ادا پہ مائیں قربان ہو جائیں جناب فاطمہ نے فوراں پردے اتارے اللہ کی راہ میں خیرات کر کے امت کو پیغام دیا رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند بس یا رسول اللہ جو آپ کو پسند ہے ختم ہو گئی بات اس میں سیکشاہ موسیقی